موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج سات جولائی منگل کا دن اور سال دوہزار بیسے اور آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی ہر نائی میں قابض پاکستانی فورسز نے ایک چراوائے کے گھر پر حملہ کر کے خواتین اور بچوں سمیت چار افراد کو قتل کیا ہے جبکہ دو نجوانوں کو بھی لاپتہ کیا ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجوان جین بلوچ نے ہر نائی میں کیے گئے مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے چمن میں ایک زہریلی طالب میں گیز برجانے سے سات افراد ہلاک ہوئے ہیں بلوچستان میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد دس ہزار آٹھ سو چھودہ جبکہ ہلاکتیں ایک سو تئیس ہو گئی ہیں چین اور ایران کے ماہ بین ایک پچیس سالہ معایدہ تے پایا گیا ہے جس کی ابھی تک کوئی تفصیل نہیں بتایا گیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوچستان میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی قابض پاکستانی فورسز نے ہر نائے کے علاقے نشبہ میں ایک چرواہے کے گھر پر حملہ کر کے وہاں خواتین اور بچوں سمیت چار افراد کو قتل جبکہ دو نوجوانوں کو گرفتار کر کے اپنے ہمرا لے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ہر نائے کے علاقے نشبہ میں پاکستانی فورسز نے ایک چرواہہ قیسر چھلگری مری کے گھر پر چھاپا مار کر قیسر چھلگری اس کے نواسی ناز بی بھی سمیت دو اور بچوں کو قتل کر دیا ہے دوران چھاپا قابض فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر آمدرفت پر پابندی آئید کر دی تھی چھاپے میں قیسر چھلگری کے دو بیٹوں کو بھی قابض فورسز نے گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے پیر کی صبح جاہو کی علاقے کوہڑوں کو گھیرے میں لے کر گاؤں کی تمام لوگوں کو حراست میں لے کر فوجی کیمپ منتقل کر دیا ہے مقامی لوگوں کے مطابق کیمپ میں ان پر بے پناہ تشدد کی گئی اور تمام لوگوں کے موبائل فون فوج نے چھین لیے ہیں تاہم حراست میں لے گئے افراد کو بعد ازان چھوڑ دیا گیا ہے لیکن کسی شخص کی فون واپس نہیں کی گئی بی ایل اے کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے ان کے سرمچاروں نے ہرنائی میں چھپر لٹ کے مقام پر لیویز فورس کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے وہاں موجود ہتھیار اور بارودی مواد کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اتوار کی رات ہرنائی میں ہی زردالو کے مقام پر سرمچاروں نے پاکستانی فورس فرنٹیر کور کے ایک پوسٹ کو راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں فورس کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اور اسی دوران سرمچاروں نے ایک الگ حملے میں سرکاری حمایتی آفت شخص کے کوئلہ کان کو نشانہ بنایا جیند بلوچ نے کہا ہے کہ حملے میں کانگ کے مشینری کو جلا کر گاڑی کو تباہ کیا گیا جبکہ وہاں موجود دو افراد کو حراست میں لیا گیا جن کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا جیند بلوچ نے کہا ہے کہ ہماری حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ لیویز فورس کو نشانہ نہیں بنایا جائے لیکن بلوچ سرمچاروں اور قومی تحریک کی سامنے رکاوٹ بننے پر لیویز فورس پر حملوں سے دریغ نہیں کیا جائے گا جبکہ ہر نائی کے علاقے زردالو شہرگ اور گردنوا میں پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر کوئلہ کان مالکان بلوچ وسائل کی لوٹ مار سمیت بلوچ سرمچاروں کے سامنے رکاوٹ بنتے جا رہی ہیں جیند بلوچ نے کہا ہے کہ کوئلہ کان مالکان پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کی حمایت سے باز نہیں آئے تو انہیں مستقبل میں مزید شدت کے ساتھ نشانہ بنایا جائے گا کیج میں شہید ملک ناز کی شہادت کو چالیس روز مکمل ہونے پر ایک پرامن احتجاجی مظہرہ کیا گیا ہے مظہرے میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی احتجاجی مظہرے میں شریک شرکان پلئی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں ملک ناز کو انصاف اور قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے خواتین اور بچوں نے ملک ناز کے قتل کے خلاف شدید نار بازی بھی کی خوزدار پولیس نے منشیات سمگلنگ میں ملوث جالی ایس ایس پی پولیس کو ساتھ سمیت گرفتار کر کے منشیات اور اسلحہ برامت کر لیا ہے خوزدار میں اسسٹینٹ کمیشنر خوزدار جہانزیب نور شہوانی نے لیویز ہیڈکارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر خوزدار ڈاکٹر تفیل احمد بلوچ کی ہدایت پر خوزدار چیک پوسٹ پر کاروائی کر کے سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی سے ایک سو چودہ کلو گرام چرس دو کلاشنگ کوف اور ایک سو اسی گولیاں پر آمد کر لی گئیں کاروائی کے دوران ملزمان نے ایک لیویز ایہلکار کو بھی زخمی کیا ہے بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن میں طالب میں زہریلی گیس بھر جانے سے سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن میں ٹرنچ روڈ پر واقعے ایک ہول سیل کی دکان میں پیش آیا طالب میں بچے کو بچانے کی خاطر کودنے پر تمام افراد جان کی بازی ہار گئے پنجگور کے علاقے کٹاگری میں گاڑی لٹنے سے دو افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو سیول ہسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے قلعہ عبداللہ کے پہاڑی علاقے توبہ چکزئی میں فائرنگ سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں تربت میں بجلی کی شارٹ سرکٹ لگنے سے گوکدان کے رہائشی ایک شخص جھلس کر شدید زخمی ہوا ہے کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن میں بجلی کے کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے چمن کے مقام پر افغان سرحد کی بندش کے حوالے سے کھٹ پتلے وزیر علاقہ آلہ سطح وفت چمن پہنچ گیا ہے جس میں اے ان پی کے صوبہ صدر اور پارلمانی لیڈر اسغر خان اچکزئی صوبہ کھٹ پتلے وزیر داخلہ زیا لانگو صوبہ وزیر پی ایچ ای نور محمد دمر اور ایم پی اے مبین خان خلجی شامل تھے سرکاری وفت حاجی دارو خان اچکزئی کی سربراہی میں اور دھرنے پر بیٹھے آل پارٹیز انجمن تاجران اور دیگر سماجی تنظیموں کی جانب سے بنائے گئی کمیٹیوں کے ساتھ بات چیت کر کے تجاویز طلب کر لیا ہے جس کو وزیر علاقہ بلوچستان کے سامنے پیش کی جائے گی جس پر فیصلہ ہوگا وفت نے چمن بارڈر کی بندش سے پیدا ہونے والی صورتحال اور مستقل بنیادوں پر حل سے متعلق امور پر بحث کی اور حکومتی نمائندوں کی جانب سے دھرنے کے شرکہ کے لیے احساس پروگرام کے تحت ماہانہ بیس ہزار روپے دینے کی آفر کی گئی جسے چھوٹے تاجروں اور مظاہری نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں زکاة خیرات نہیں بلکہ اپنا حق چاہیے بلوچستان حکومتی ارکان نے دھرنہ ختم کرنے کی اپیل کو مظاہرین نے مسترد کیا اور مطالبات حل ہونے تک چمن بارڈر شہرہ کو بدستور بند رکھنے کا اعلان کیا واضح رہے چمن بارڈر شہرہ پر دو ہفتوں سے امپورٹ ایکسپورٹ سمیت نیٹو سپلائی بدستور معتل ہے دوسری طرف نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میر کبیر احمد محمد شہی نے کہا کہ چمن کے عوام گزشتہ ایک ماہ سے تجارت کے حوالے سے سراپا احتجاج ہے لیکن بصیرت سے آری اور عوام سے لا تعلق سرکار کو عوام کی احتجاج پر کوئی فرق نہیں پڑتا میر کبیر محمد شہی کا کہنا تھا کہ سرحد سے منسلک افراد کے کاروبار کو محفوظ بنانا حکومت کا کام ہے اور سرحدوں سے اسلح و منشیات کو روکنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے میر کبیر محمد شہی نے مزید کہا ہے کہ نیشنل پارٹی چمن کے عوام کے ساتھ ہے اور ان کی جائز مطالبات اور پرمن جدجہد کی حمایت کرتی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید ارتالیس نسبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموع تعداد دس ہزار آٹھ سو چودہ ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے باعث ہلاکتیں ایک سو تیہیس ہیں اسی طرح پانچ ہزار آٹھ سو پچاسی افراد سے ہتھیاب ہو چکے ہیں دوسری طرف چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اسغر نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں کرونا وائرس کے حوالے سے شعور اور ایس او پیس پر عمل درامت کی سبب پہلے کی نسبت اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کو اسپیتال میں رکھنے کے لیے بہت جگہ موجود ہے ڈاکٹرز چوبیس گھنٹے موجود ہیں وینٹی لیٹر کی کوئی کمی نہیں ہے جبکہ تمام ڈسٹریکٹ میں لیبارٹریز بنائی جا رہی ہیں اور جلد ہی بلوچستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا کھٹ پتلے وزیرالہ بلوچستان جام کمال نے بولان میڈیکل کالج میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے لیے دو عرب کے فنڈز کے اجرا کے لیے بھیجی گئی سمری واپس کر دی ہے اس حوالے سے جام کمال خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں فنڈز کی فراہمی کے باوجود ان اداروں میں کئی دہائیوں سے مرمت کا کوئی کام نہیں کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزیرالہ نے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ابتدائی انکوائری کی فائنڈنگ سامنے لانے کی ہدایت کر دی ہے یہ تیس آرین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈلہ سعودی عرب نے روان سال اج سے متعلق نئے قوائد و زوابط جاری کر دیے ہیں جو مسجد الارام مینا میدان ارپات اور قیام اتام سے متعلق ہیں سعودی سرکاری قبر ایجنسی الاربیہ کے مطابق سعودی مذہبی امور کی جانب سے جاری مراسلے میں اج سے متعلق نئے قوائد و زوابط جاری کیے گئے ہیں جن کے مطابق آزمین اج اور اج جملے کو ماسک اور دستانے پہننا ہوں گے اجاج اکرام کے سر کے بال تراشنے والے ایک دوسرے کے آلات استعمال نہیں کر سکیں گے آزمین اج نماز کے دوران ایک دوسرے سے دو میٹر کے پاس لے کی پابندی کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسمند یارولی کان نے کہا ہے کہ اٹارویں ترمیم پاکستان کی بقا اور یکجہتی کی زامن ہے جو بھی کودمکتاری پر یقین رکھتا ہے وہ اس ترمیم کے قلاب بات نہیں کرے گا سارے صوبے اس ترمیم سے مطمئن ہیں اور سب کے مپاد اس سے وابستہ ہیں اسمند یارولی کان کا کہنا تھا کہ صوبوں کے منشاہ کے قلاب بات کرنا صدر کے عودے کو زیب نہیں دیتا انہیں ارحال میں صوبوں کے مپادات کا قیال رکھنا ہوتا ہے پاکستان میں تعلیم سائنس اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم پروپیسر ڈاکٹر پرویز اود بھائی نے لاور کے پورمن کرسچن کالج سے اسٹیپہ دے دیا ہے وہ آٹھ سال تک وہاں پیزیکس ریاضی اور سماجیات پڑھاتے رہے جمعہ تین جولائی کو اپنے اسٹیپے میں ڈاکٹر پرویز اود بھائی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایپسی کالج کے انتظامیہ کے قراب رویے سے تنگ آ کر ادارہ چھوڑنے کا پیصلہ کیا اس سے قبل کالج انتظامیہ نے ان کے اہلیت پر سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ وہ ایپسی کالج میں پڑھائی کے میار پر پورا نہیں ہترتے اپگانستان کے دو جنوبی صوبوں میں اپگان قومی پوچ کے ساتھ اپتے کو جڑپوں کے دوران دس طالبان جنگجو حلاق اور چار دیگر زکمی ہوئے ہیں اپگان اکام کے مطابق علمند میں پیش آنے والے ایک واقعے میں ظلہ گریشک میں چار طالبان مارے گئے جبکہ زابل کے شنکئی ظلے میں چھے طالبان حلاق اور چار دیگر زکمی ہو گئے ایران کے اٹمی توانائی کے ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے نیوکلئر کمپلیکس میں پیش آنے والے آجسے سے کمپلیکس کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور مشینوں سے عبزدہ یورنیم کی پیداوار سستروی کا شکار ہو سکتی ہے قبر رسان ادارے اے ایپ پی کے مطابق ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا تھا کہ آجسہ جمعیرات کو وستی ایران میں واقع ناتانز نیوکلئر کمپلیکس کی زیر تعمیر گدام میں پیش آیا تھا چین اور ایران کے مابین ایک نیا معاہدہ تہپایا ہے جس کے بارے میں ابھی کوئی تفصیلی اعلان نہیں کیا گیا ہے تاہم کہا جارہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین یہ معاہدہ اگلے پچیس سالوں تک ناپذل عمل رہے گا مائرین اور عام لوگ اس معاہدے کے متعلق مختلف قسم کی کیا سارائیاں کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تاہم ایران کے بیشتر شہری اس بارے میں مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں بھارت کی مشرقی ریاست بیار میں اطوار کو گرد چمک اور آسمانی بجلی گرنے سے کم اس کم بیس اپراد علاق ہو گئے ہیں یہ اموات بوجھپور ساران کیمور پٹنا اور بشار میں ہوئی ہیں بیار کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمہ کے ایک عودے دار نے کہا ہے کہ نو اپراد صرف بوجھپور میں علاق ہوئے ہیں سویزر لینڈ کی وفاقی پریسیکیوٹرز نے دو اپراد پر سختگیر جنگجو گروپ داش میں شمولیت کے الزام میں پردے جرمائت کر دی ہے ان میں ایک مجرم سویزر لینڈ اور تیونیس کی دوری شہریت کا عامل ہے رومن کیتولک کے روانی پیشوا پاپ پرانسیس نے اقوام متعدہ کی سلامتی کونسل کی دنیا بر میں تنازات کو روکنے کے لیے جنگ بندی سے متعلق قرارداد کی امایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی سطح پر اقوام متعدہ کی جنگ بندی کی پوری اپیل قابل تاری پہ واضح رہے اقوام متعدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ بھد کو یہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی تھی روس میں موجودہ صدر ولادی میر پیوٹن کی تجویز کردہ قوانین کا نپاز ہو گیا ہے رپرینڈم میں ترامیم کی منظوری اور نئے قوانین کی صدر پیوٹن مستقبل میں مزید دو بار صدارتی انتقابات کے لیے اہل ہو گئے ہیں جبکہ ان کے سب سے بڑے عریب ناہل ہو گئے ہیں نئے قوانین میں ترامیم کے مطابق انتقابات میں امیدواروں کی اہلیت کا میار بھی سخت کر دیا گیا ہے امریکہ کی ریاست کیرولینہ میں ایک نائٹ کلب میں پائرنگ سے دو اپراد علاق اور آٹھ زکمی ہو گئے ہیں اے بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق جنوب کیرولینہ کے کرین ویل میں لاوش لاؤنج کے نائٹ کلب میں یہ واقعہ پیش آیا معروف امریکی ریپر گلوکار پروڈیوسر اور دنیا میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے سو شخصیات میں شامل ترالیس سالہ کانیے ویسٹ نے روان سال ہونے والی امریکی صدارتی انتقابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ دوہزار چوبیس کے امریکی صدارتی انتقابات میں ممکنہ طور پر میدان میں اتریں گے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے ویزٹ کرتے رہیں